نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آیت نمبر 183 سے یا ایہا اللذین آمنوا اے لوگو جو مان چکے ہو ایمان لا چکے ہو قطب علیکم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے مراد اس سے فرض ہے کہ فرض کر دیئے گئے السیام روزہ رکھنا بنیادی طور پر ساما سعاد الافمین ساما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا اپنے آپ کو روک لینا اس چیز سے روکنا اپنے آپ کو جس کی طرف نفس کشش محسوس کرے شریعت کی استلاح میں روزہ کیا ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے باز رکھنا کتب علیکم السیام روزے رکھنا یا روزے تم پر فرض کیے گئے یہ ایک فرض عبادت ہے لیکن یہ روزے سارا سال فرض نہیں رمضان کے مہینے میں فرض ہیں کما کتب علیلذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی کی امت پر فرض رہا ہے اور اس کی غرض کیا بتائی گئی لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ کتنے ہیں یہ روزے ایامم مادودات دن ہیں گنے ہوئے کیا سب رکھیں گے روزے نہیں فمن کان منکم مریدن تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو او علا سفرن یا مسافر ہو سفر پر ہو تو اس کے لئے رخصت ہے لیکن مستقل طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں وہ کیا کرے فعدتن گنتی پوری کرے کب من ایام اخر دوسرے دنوں سے یعنی رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا رکھ لے وعلاللذین اور ان لوگوں پر یتیقونہو جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیتن فدیہ ہے طعام و مسکین ایک مسکین کا کھانا اور طاقت رکھنے سے مراد یہاں کیا ہے ان اس کے کئی معنے ہیں جس میں سے ایک معنی یہ کیا گیا کہ یہ روزے کے بارے میں ابتدائی حکم تھا تو اس دور میں ان لوگوں کے لئے بھی کچھ رخصت تھی جو روزے کی بجائے فدیہ دینا چاہتے ہوں فمن تتبعہ اور جو کوئی خوشی سے کرے خیرن نیکی فہو خیر اللہ تو وہ بہتر ہے اس کے لئے یعنی روزہ ہی رکھے تو زیادہ اچھا ہے جو شخص نیکی میں آگے بڑھے وہ اسی کے لئے اچھی ہے وَأَن تَسُومُوا اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر لکم تمہارے لئے اچھا ہے اِن كُن تُم تَعْلَمُون اگر تم بائلم ہو شہر رمضان رمضان کا مہینہ اللذی وہ مہینہ ہے انزلہ فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا کیا ہے یہ قرآن حدل للناس لوگوں کی ہدایت کے لئے ہے وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان اور روشن نشانیوں پر مشتمل ہے ہدایت کی اور فرقان کی یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں ایک تو اندہول ہدایت یا رہنمائی کرنے والا ہے اور نمبر دو اس کے اندر ایسی نشانیاں ایسی آیات ایسی تعلیمات موجود ہیں کہ جو انسان کی رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے برے کا فرق سمجھاتی ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ تو جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے فَلْيَسُمْهُ تو چاہیے کہ روزہ رکھے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرا حکم ہے جس میں اب وہ رخصت ختم ہو گئی کہ طاقت کے باوجود فدیہ دے سکتا ہے جہاں انسان وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اور جو کوئی بیمار ہو او علا سفرن یا سفر پر ہو یہ رخصت اب بھی باقی رہی فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ تو وہ دوسرے دنوں سے روزہ رکھنے کی گنتی پوری کر لے ایسا کیوں ہے کہ بیمار اور مسافر کو اب بھی کیوں رخصت دی گئی يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا وَلِتُقْمِلُ الْإِدَّتَ اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو وَلِتُقْبِّرُ اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی عَلَى مَا حَدَاكُمْ اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو رہنمائی کی تمہاری وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو اس میں کرنے کے کام سوچتے جائیے کہ رمضان میں کرنا کیا کچھ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے سوال کرے تو بتا دو کہ فَإِنِّ قَرِيب کہ بے شک میں تو قریب ہوں اُجیبُ میں جواب دیتا ہوں دعوت الدائی پکارنے والے کی پکار کا اِذَا دَعَانِ جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے فَلْ يَسْتَجِبُ لِي پس چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں وَلْ يُؤْمِنُوا بِي چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ بھلائی پائیں ہدایت پائیں اب کون سے امور جو ہیں وہ روزے میں جائز یا ناجائز ہیں کچھ ان کی مزید تفصیل اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ حلال کر دیا گیا تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں روزے کی راتوں میں اَرْرَفَسُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ رغبت کرنا تمہارا اپنی بیویوں کی طرف هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وہ تمہارا لباس ہے وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنْ اور تم ان کا لباس ہو عَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ نَي جَانْ لِيَا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے یعنی اس ماملے کی اصل حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے شک میں پڑھنے کی وجہ سے کہ ایسا تعلق رمضان کی راتوں میں جائز ہے یا نہیں فَتَعْبَا عَلَيْكُمْ تو وہ تم پر مہربان ہوا وَعَفَا عَنْكُمْ اور تم سے درگزر کیا فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ تو اب ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو اللہ کی لکھی ہوئی چیز جو تمہارے لیے ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْتُ الْأَبِيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَتِ یہاں تک کہ سفیدھاری سیادھاری سے الگ ہو جائے من الفجر فجر کے وقت ثُمَّ أَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر پورا کرو روزے کو رات تک وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ اور ان سے مباشرت نہ کرو وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اس حالت میں کہ تمہیں تقاف کر رہے ہو مسجدوں میں تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا ان کے قریب بھی مت جاؤ قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے اپنی آیات اپنے احکامات اپنی نشانیاں لَا لَهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور کیا نہ کرو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ حاکموں کی طرف کھینچ لے جاؤ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تاکہ تم ایک لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ کھا سکو گناہ کے ساتھ حالانکہ تم جانتے ہو اس کی آیات سنتے ہیں پھر تھوڑی سی مزید وضاحت تاہی دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں آئندہ رمضان میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہمارے لئے کیا ہے ان کو ہم پوائنٹس میں لکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو جو کچھ ہم کو کرنا ہے تاکہ یہ رمضان ہمارا ایسا گزرے کہ واقعی ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور نہ صرف یہ کہ ہم خود اٹھا سکیں بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی اٹھا سکیں اس میں ایک چیز پر آپ غور کیجئے کہ جو پہلی آیت ہے لعال لکم تتقون ٹھیک اس کا انڈ بھی لعال لکم تتقون پہ ہو رہا ہے اور جہاں روزے کے احکامات ختم ہو رہے ہیں آیت نمبر ون ایٹی سیون پہ وہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ آیت کا اختتام کہاں ہو رہا ہے لعال لہم یتتقون تو روزے کا اصل مقصود پھر کیا ہے تقویٰ یعنی اس ساری ایکٹیوٹی سے جو بھی رمضان میں ہوگی جن جن احکامات پر حمل کریں گے ہم جو کچھ کریں گے جو کچھ چھوڑیں گے ان سب کا جو نچوڑ ہے یا خلاصہ ہے یہ جو چیز ہم کو لینا ہے وہ تقویٰ ہے تو یہ تو ہمارا گول ہو گیا ایم ہو گیا ہمارا اس کے لئے کرنے کے کام کیا کیا ہے نمبر ایک تو روزہ رکھنا ہے کیونکہ پہلی آیت میں ہی کہا گیا کتب عالیکم السیام اور پھر وَأَنْتَسُومُ خَيْرُ لَكُمْ اور پھر تاقیدی حکم فَلْيَسُمْهُ ٹھیک ہے نمبر ایک روزہ رکھنا جس کی دلیل کیا کیا ہے اس کو بے شک اپنی کتاب پہ انڈرلائن کر لیں یا جیسے بھی آپ لکھنا چاہیں تو کتب عالیکم السیام وَأَنْتَسُومُ خَيْرُ لَكُمْ اور فَلْيَسُمْهُ اس کے بعد آیت ون ایٹ فائیو میں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے روزہ رکھنے کے بعد دوسرا عمل قرآن کے ساتھ تعلق اگرچہ ساری زندگی مومن کا تعلق رہتا ہے لیکن خاص طور پر ان آیات کی ریفنس سے قرآن سے تعلق اور رمضان کے حوالے سے یہاں پر قرآن پاک کے اتارنے کا اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ہے کیا حُدَلِّ النَّاس کیا ہے حُدَلِّ النَّاس کیا ہے کیا معنی ہے حُدَلِّ النَّاس ہدایت ہے انسانوں کے لئے ساری انسانیت کے لئے لِنَّاس تو وہ کون ہے لِنَّاس وہ کہاں رہتے ہیں جن کے لئے یہ ہدایت ہے وہ ہم خود بھی ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہیں تو قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق کہ اس کی رہنمائی سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے آس پاس بھی اٹھائیں وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اور پھر یہ رہنمائی ایسی ہو کہ قرآن پاک کے اندر تلاش کیا کرنا ہے نمبر ایک وہ نشانیاں وہ اہم چیزیں یعنی ساری کتاب رہنمائی ہے لیکن پھر بینات بینا کیا ہوتا ہے نشانی روشن نشانی یعنی وہ آیات اور وہ احکامات خاص طور پر جس سے ہمیں ایک رہنمائی نصیب ہو اور کس چیز کے بارے میں خصوصی توجہ وَالْفُرْقَان فرقان پر حق و باطل اچھے برے حلال حرام جائز نا جائز میں تمیز اس کو خود اپنے پہ بھی دوبارہ واضح کریں اور دوسرے لوگوں پر بھی اب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس مہینے میں خود بھی سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں کو بھی تو کرنے کے کاموں کی لسٹ میں یعنی تقوی جو ہے یہ گول ہے اس کو تو بالکل سینٹر میں رکھیں یا سب سے اوپر رکھیں اور کرنے کے کام میں نمبر ایک روزہ رکھنا اور پھر پرانے پاک سے تعلق پھر یہ کہ اس کے نیچے کیسا تعلق حدل لنناس لکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہے تاکہ گنتی پوری کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خاص طور پر روزے کے بارے میں جو احکامات ہیں یعنی فقی احکامات ہیں ان کو بھی دوبارہ سے دہرانا ہے سب خصوصاً آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ چیز بہت ہم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ پہلے نماز نہیں بھی پڑھتے تھے روزہ ضرور رکھتے تھے لیکن اب روزہ نہ رکھنے والے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے لئے کئی طرح کے جواز پیش کرتے ہیں خصوصاً خواتین میں یہ مشکل ہے کہ روزہ رکھتے تو ہیں لیکن اگر اس میں سے کوئی چھٹ جاتے ہیں تو ان کی گنتی پوری کرنے میں سستی اور کتاہی ہوتی اس کی طرف توجہ نہیں بہت سے خواتین پوچھتی ہیں کہ یہ ہم نے خود جان کے تو نہیں چھوڑے روزے جو شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں تو یہ جو قرآن کا حکم ولد تک ملو لدہ یہ بہت ضروری ہے یعنی روزہ ایک ایسا فرض ہے جس کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے اگر رمضان میں نہیں تو بعد میں تو مریض کے احکام کیا ہیں مسافر کے احکام کیا ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو کسی وجہ سے روزہ چھوڑے مثلا خواتین کے احکام خاص طور پر کیا ہے اس کے بارے میں علم ہونا اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا اگلا حکم یعنی اب کرنے کے کاموں میں کیا آگیا جو چھوٹے چھوٹے کام ہے مزید تک ملو لدہ نمبر دو ولی تکبر اللہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا کس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا کس پر کس بات پر آگے پڑھیں نا آیت کو دیکھیں نا علامہ حدہکم یہ کون ہے علامہ حدہکم یہ کون ہے سب لوگ بطور عام ہیں اور آپ بطور خاص ہیں انہی سارے مسلمان بطور عام کس طرح ہیں کہ سب کو اللہ تعالی نے دین کی نعمت دی جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ٹھیک لیکن جنہ دین سمجھنے کی توفیق دی وہ بطور خاص ہو گئے اور کیا کرنا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شکر ادا کرنا ہے اب اس کے طریقے کیا ہوں گے تُقْمِلُ الْعِدَّةُ تو پتہ چل گیا تُقْبِّرُ اللَّهُ اور تَشْكُرُونَ کیسے ہوگا اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ابھی ٹھیک ہے یعنی عملی طریقے اور پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ابھی آتی ہیں اگلا کام کیا کرنا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِي خاص طور پر دعاوں کا احتمام رمضان میں قبولیت کے اوقات عام دنوں کی مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں جیسے سہری کے وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے روزے کی حالت میں آپ حالت عبادت میں ہیں دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور افطار کے وقت خاص طور پر پھر رات کو تراویح میں قرآن سننے کے بعد تو یہ سارے مواقع جو ہیں قبولیت دعا کے ہیں اس لیے دعاوں کا خاص طور پر احتمام یعنی عام دنوں میں بھی جو دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں ذرا سی اور کسرت یا حسب استطاعت کسرت مواقع سے فائدہ اٹھانا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی دروازے کھلنے والے ہیں تو جتنا چاہیں اس سے مانگ لیں جو چاہیں اس سے مانگیں لیکن اس کے لئے کیا کرنا ہوگا وَلْيَسْتَجِبُوا لِي یہ بھی تو میری بات مانا کریں وَلْيُؤْمِنُو بِي لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مزید کچھ فقی احکام ہیں آپ دیکھیں کہ گول کیا تھا تقوی اچھا جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا چھوڑ دینا تقوی ہے شوہر کو چھوڑ دینا اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا اور دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہ رکھنا شاید یہ تقوی ہے یہاں بتایا گیا کہ نہیں جائز حدود کے اندر ایون رمضان میں بھی انسانوں کے حقوق ادا کرنا وہ تقوی ہے ہمارا دین ایک موتدل دین ہے کیونکہ شروع میں لوگوں کے اندر یہ انڈرسٹیننگ تھی کہ شاید اور اسی وجہ سے وہ شک کی بات جو بھی کی کہ کن تم تختانونا انفسکم تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے یعنی یقینی بات نہیں پتا تھی اس لیے ڈاما ڈول تھے تو اللہ تعالی نے حکم واضح کر کے تمہاری رہنمائی فرما دی کسی بھی ایک چیز کی طرف جھکاؤ کا ہو جانا وہ آسان ہوتا ہے کہ انسان ایک راستہ اختیار کر لے یا دوسرا کر لے اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے عام طور پر تو اسی اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی پھر اسی طرح آپ نے بخاری میں پڑھا ہو گیا کہ سوم وصال سے منع کیا گیا کہ روزے کے ساتھ جوڑ کے روزہ رکھنا اسی لیے کلو وشربو کھاؤ پیو یعنی افطار کے بعد کھانا سہری کے وقت کھانا اور سہری کے وقت کھانے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آپ کچھ احادیث آپ کو معلوم ہوگی کہ اس وقت کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے باعث رحمت ہے اس کی طرف توجہ دلائی گی خواہ ایک دودھ کا گھونٹی کیوں نہ ہو لیکن سہری کھانا جو ہے وہ ضروری ہے تو اور رمضان میں کرنے کا کام پھر کیا ہوا ازدواجی معاملات اور کھانے پینے کے معاملات میں رہنمائی یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور کھانے پینے کے معاملات میں مزید تھوڑی سی بات کیے کہ کیسی خوراک یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی ذرا سوچ لیں کہ اپنا وقت بچانے کے لیے کیا پکائیں گے اور عبادتوں میں یکسوئی کے لیے کیا پکائیں گے نہ اس میں بالکل ہی ایسی خوراک ہو کہ جس سے اتنی کمزوری لاحق ہو جائے کہ روزہ ہی نہ رکھ سکیں اور آپ کہیں کہ میں تو تقویب کے حصول کے لیے فاقہ کشی کر رہی ہوں تو روزہ رکھنا فاقہ کشی کرنے کا نام نہیں ہے اور اسی طرح نہ اتنا زیادہ کھانے پکانے کی طرف توجہ ہو کہ تراویی نہ پڑی جا سکے یا یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد قرآن کی طرف توجہ نہ دی جا سکے تو اس سیس کی طرف بھی یعنی فوڈ مینجمنٹ جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات اور اس کے اوقات پھر بتا دیئے گے کہ کب تک یہ حتی تبینا لکم الخیط الابید من الخیط الاسد من الفجر اگلا کام کیا کرنے کا ہے قیام اللیل نیرات کی تراویی کی نماز جو ہے پھر مزید اعتقاف جن کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے جن کے اوپر اور ذمہ داریاں کم ہوں جیسے بچے چھوٹے یا گھر پر کوئی بیمار یا بزرگ یا کوئی ایسا جس کی خدمت مطلوب ہو تو اگر وہ ہے تو اس کی خدمت ہی عبادت ہے لیکن اگر کوئی ایسی ذمہ داری خاص نہیں ہے تو پھر اعتقاف کی طرف بھی توجہ اور اس کے بعد اگرچہ یہ رمضان کے حکامات میں سے نہیں ہیں لیکن اس سے ملحق ہے ملحق کا کیا مطلب ہے جڑا ہوا ہے اس کے فوراں بعد آئے کہ اللہ کے حکم سے اگر حلال کھانا چھوڑتے ہو تو حرام بھی چھوڑ دو اور اس کے حرام کو چھوڑ کر اس کے حلال کے لیے دعائیں بھی کوشش بھی اور اس کی طرف توجہ بھی اس کے علاوہ مزید جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں احادیث سے وہ ہے کہ صدقہ خیرات اور اس میں روزہ افطار کرانے سے لے کر اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے میں فراخدلی کا ثبوت دینے سے لے کر ہمسائیوں کی خبرگیری اور پھر نیکی اور خیر کے مختلف کاموں میں حصہ لینے سے لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس موقع پر یاد رکھنا جہاں جہاں ضرورت ہو یعنی وہ تمام چیزیں خصوصی طور پر اس مہینے میں توجہ کے قابل ہیں پھر الوقت تو یہی چیزیں ذہن میں تھی اب اس کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ مختلف کام کس طرح کرنا ہے اور اس میں آپ کو بھی میں شریک کروں گی کہ آپ بھی اپنے اپنے مشورے دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کے پاس سہر اور افطار کے اوقات جو ہیں وہ صحیح طور پر ہونے چاہیئے تاکہ اوقات کی صحیح پابندی ہو کیونکہ باز وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا اور ہم این جب سہری بند ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں یہ اس کی تیاریوں میں سے ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اچھی کتاب یا کوئی بھی اچھی کسیٹ اس موضوع پر ضرور ایک دفعہ سن لیں تاکہ پوری چیز کی تیاری یا ذہن امادہ ہو جائے اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے طریقے سوچیں ایک تو آپ کا اپنا ناظرہ قرآن پاک ہوگا لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ آیت آئی ہے حدل الناس لوگوں کی ہدایت کے لیے بات یہ ہے کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی جو اسے دنیا سے نسبتاً دور اور اللہ تعالیٰ سے نسبتاً قریب کرتی ہدایت کی طرف سب کا رجحان ہوتا ہے قرآن چونکہ اس مہینے میں اتارا گیا اس لیے اس مہینے میں قرآن پڑھنا ایک خاص خوشی کا باعث ہوتا ہے اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو سکھانا ایک خاص قسم کی کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جو قرآن پاک روزے کی حالت میں پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے لیکن انسانیت تک اس کتاب کی ہدایت کس وقت جائے گی اسی وقت جائے گی کہ جب قرآن کے جاننے والے اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے کسی بھی طریقے سے خواہ کتاب دے کر خواہ پڑھ کے سنا کر خواہ کسی بھی اور طریقے سے لیکن رمضان کے موقع پر جبکہ دوسرے لوگوں کا بھی رجحان قرآن پاک کی طرف ہوتا ہے تو ان کے قرآن کی محبت کو اصل حکم کی طرف پھیر دیجئے کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے علاقوں میں اگر آپ کسی سکول میں جا سکتے ہیں تو سکول میں کسی کلب میں کسی بھی جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں وہاں پر آپ اس چیز کا احتمام کر سکتے ہیں کہ مل جل کل قرآن پاک پڑھیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مفسر قرآن ہی ہوں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ کچھ نہ کیجئے صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ کر سنا دیجئے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پڑھ کے سنانے میں دقت ہے تو آپ کسیٹ کے ذریعے بھی مدد لے سکتے ہیں یا آپ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں اگر ان میں سے اچھی اردو پڑھنے والے ہیں یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک جیسے تلاوت ایک رکوع کی سنی ہے پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ جیسے ابھی آپ کو سنائے گی ایک کسیٹ پلیئر آپ کے پاس ہو آپ کیا کریں ناظرہ قرآن پاک کے سیٹس آپ کے پاس کسیٹ کی شکل میں موجود ہوں الحمدللہ یہ ابھی جو قرآن آپ نے سنی ہے یہ بھی تیار کرائی گئی ہے محیسنی کسیٹ تیار ہو چکا ہے عجمی کا موجود ہے شاتری کا موجود ہے تو ان میں سے آپ کوئی بھی ایک لے کر قرآن پاک تو آپ کیا کر سکتے ہیں لوگوں کو گھر والوں کو رشتداروں کو عزیزوں کو دوستوں کو بٹھا کے انہیں سب کے قرآن پاک کھلوائیں کسیٹ آن کریں وہ اپنا اپنے انگلی رکھ کے اس کی تلاوت سنیں جب رکوع ہو جائے کسیٹ بند کر دیں پھر آپ کیا کریں اس کا ترجمہ ان کو پڑھ کے سنا دیں پھر آن کر لیں بے شک اپنے پاس سے ایک لفظ ایڈ نہ کریں doesn't matter یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ بہت تفسیر کرنے کے قابل نہیں ہیں بہت آپ زیادہ بول نہیں سکتے یا ابھی آپ بہت سی چیزوں پر گھبراتے ہیں بات کرنے سے تو سب کو آپ بتائیے کہ میں بھی سن رہی ہوں آپ بھی سنیے پھر آن کیجئے پھر وہ سب سنیں پھر ترجمہ آپ پڑھ کے سنائیے پھر اسی طرح اور اگر آپ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ کیا کریں یہ ایک طریقہ بتا رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہی ایک طریقہ ہے جو آپ کو فالو کرنا ہے یہ مختلف options آپ کو دے رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ ضرور کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود عربی اچھی پڑھنے کی صلاحیت دی ہے آپ عربی تھوڑی تھوڑی پڑھیں ساتھ ترجمہ پڑھیں اور جس طرح رمضان کا پروگرام آپ سنتے رہے ہیں مجھ سے اس طریقے پر آپ جہاں جہاں مناسب ہو مزید احادیث کوٹ کریں یا کوئی بات آپ کو جو آپ نے پڑھ رکھی ہو اور جو آپ کے پاس یقینی علم ہو یعنی اپنی آراء کا بہت اظہار نہ کریں جو یقینی علم دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر کس طرح ہوتی ہے نمبر ایک قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک ہی سے یعنی اس سے ریلیمنٹ آیات جو ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں لیکن رمضان میں بہت زیادہ ریلیمنٹ آیات اس لیے بھی نہیں کوٹ کرتے ہوتے کیونکہ وہ پورا جو قرآن سے گزرنا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ وہ آیت آ جائے گی اس لیے دوسرا طریقہ تفسیر کا کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے یعنی جو آیت ہے اس سے متعلق کوئی حدیث جو ہے آپ کو معلوم ہے تو وہ آپ سنا سکتے ہیں وہ آپ پہلے سے ہی تیار کر کے لکھی ہوئی ہوں جسے پچھلے سال میں نے کافی تفصیلاً احادیث کوٹ کی تھی مختلف موضوعات پر تیسری بات یہ ہے کہ کلاس میں جو کچھ آپ پڑھتے نہیں ہیں اس میں سے اگر کچھ باتیں آپ روزانہ کا سپارہ پہلے خود پڑھ لیں اس میں سے کچھ چیزیں ہائلائٹ کی ہوئے ہوں ان کو آپ ایک پیپر پر نوٹ کر لیں آیات کے نمبر کے ساتھ جہاں جہاں آئیں اس میں سے وہ باتیں جو آپ کی دل پہ اثر کی جو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئیں جو آپ کی درست ہیں وہ آپ دوسروں کو بھی سنا دیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اچھی تفسیر مثلاً مختصر تفسیر میں یہ آسن البیان مختصر ہے کیونکہ اگر آپ بہت لمبی تفسیریں پڑھیں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے اتنا وقت شاید آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ پوری پورے سپارے کی ساری تفسیر ڈیٹیل میں پڑھ سکیں اور پھر آپ آگے پڑھانے بیٹھیں اور چونکہ رمضان میں اتنی لمبی تفسیر کا وقت نہیں ہوتا لہٰذا جب آپ کے پاس بہت سا علم اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈیلیور کرنے میں آپ مکس اپ ہو جائیں گے اس لیے بریف رہیں پریسائز بات کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس میں ایڈ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہوں تو ویل اینڈ گوڈ لیکن جن لوگوں کے پاس پہلا موقع ہے جیسے آپ کی اکثریت کا تو وہ اس طریقے پر مختصر سی باتیں چنی ہوئیں چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں ایڈ کر دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بالکل تیاری کرنے کا وقت نہیں ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ سکیں تفسیر پڑھ سکیں یا آپ نے پڑھ تو لی لیکن آپ ابھی ہمت نہیں پارے اتنی دیر ڈیلیور کرنے کی یا اتنی دیر بول نہیں سکتے یا کچھ اور وجہ ہے تو اس صورت میں فہم القرآن کسٹ جو ہے وہ بھی کسٹ پر لوگوں کو جمع کر کے سنا سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں آپ کے آس پاس جن کے پاس دو گھنٹے بیٹنے کا وقت نہیں کی کہ یہ سیشن کم از کم دو گھنٹے کا ہو تو ایک سے پارا ہوتا اس سے کم میں نہیں ہوتا تو اگر آپ سمجھیں کہ لوگوں کے پاس مثلا آپ کسی سکول میں پڑھا رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر والنٹریلی جا رہے ہیں اور لوگوں کو انٹرسٹ ہے لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے مثلا آدھا ہی گھنٹہ ہے تو آپ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر سپارے کی سیلیکٹڈ آیات پڑھ کے ان کو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی سنا سکتے ہیں اور اس طرح ہر روز تیس پارے ایک ایک کر کے سنا سکتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تجوید کی کلاس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں یعنی لوگوں کو ناظرہ پڑھانا شروع کریں ہو سکتا ہے ایک مہینہ وہ روز پڑھتے پڑھتے اس قابل ہو جائیں کہ وہ کافی حد تک قرآن پاک ٹھیک پڑھ سکے اور اس کے بعد کچھ احادیث سیلیکٹ کر لیں یا آیات سیلیکٹ کر لیں ان کو آپ اس موقع پر ساتھ سنا دیں چاہے آپ بچوں کی تجوید کی کلاس لیں چاہے آپ ینگسٹرز کی لیں چاہے آپ بڑوں کی لیں چاہے آپ کسی کی بھی لیں لیکن کوئی موقع سپیر نہ کریں کہ جہاں خیر کی کوئی بات بتائیں نہیں کیونکہ قرآن پاک ہدل لنناس ہے تجوید پڑھنا لازم ہے یعنی صحیح پڑھنا قرآن پاک کو ضروری ہے لیکن خالی وہ پڑھا کے فرض ادا کرنا مت سمجھے اس کے لئے ساتھ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ظاہر ہے کہ جب قرآن پڑھاتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنا دل نہ تڑپنا شروع ہو جائے اور وہ بات جو آپ کو لگ رہی ہے وہی آپ بات دوسرے کو بھی کہانی کی شکل میں اور کسی نہ کسی آسان طریقے سے دوسرے تک نہ پہنچائیں پھر اسی طرح جو ہم نے پہلے بات کی یعنی رات کی تراویہ کی نماز جو ہے اس میں اگر قریب کی کوئی مسجد ہو وہاں آپ جا سکتے ہیں اگر کوئی حافظہ ہو تو گھر پہ کٹھا کر کے آپ لوگ اپنے خاندان والے یا اپنے گلی محلے والے لوگ مل کے پڑھ سکتے ہیں لیکن ان راتوں میں قیام کا بہت عجر ہے اور جو قرآن پاک حالت نماز میں حالت قیام میں پڑھا جاتا ہے اس کا عجر و سوا بھی کچھ اور ہے جس سے وہ حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبے جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو حسب موقع ترابیہ کا احتمام جو ہے اور اس میں آسانی ہو جاتی ہے اگر چند لوگ مل کے پڑھیں اگر اور کوئی نہیں آپ کے پاس اپنے بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیں بھی کہ بعض اوقات تو مسجد نہیں جاتے یا کچھ ہوتا ہے ان کو کھڑا کریں یا کچھ اور جیسا کہ آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو تھے حضرت زکوان وہ مصحف سے بھی دیکھ کر پڑھا کرتے تھے تو اگر کوئی نہیں آپ کے پاس کوئی اور دوسرا نہیں نہ کوئی حافظہ نہ مسجدہ نہ کچھ تو کل ہو اللہ پہ ترابیہ مت پڑھیں اس کے لئے کیا کریں موٹے لفظوں والا سپارہ پاس رکھ کے اور اکیلے بھی کھڑے ہو کر ایک ایک سپارہ رات کو پڑھ لیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ موجود ہیں تو ہر دو یا چار رکعتوں کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسی سپارے کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں سے چند ایک کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو سپارہ پڑھا ہے اس کے اندر کیا بات آئی ہے تو اس طرح اگر آپ میں سے ہر شخص صرف دس لوگوں تک بھی اس رمضان میں قرآن کی تعلیم پہنچاتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ بات کہاں تک کہاں تک جا سکتی ہے اور زیادہ تو آپ جتنا چاہیں اس نور کو بڑھا لیں پھر اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر روز تھوڑے تھوڑے جو مسائل ہیں وہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کن چیزوں کو کرنا چاہیے کن کو نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اختلافی مسائل سے بچیں اور اس میں جھگڑے نہیں اور اس کو بہت ایشو نہیں بنائیں خاص طور پر ہمارے ہاں جس موضوع پر بہت رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے وہ ترابی کی تعداد ہے اس میں آپ لوگوں کو ان کی سہولت پر چھوڑ دیں ان کا پیچھا نہ کریں کہ وہ اتنی پڑھیں یا اتنی پڑھیں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پر ہم آپس میں دل برے کریں اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں خلل آئے اور ایک دوسرے پر حرف اٹھائیں کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے کیوں کہا گیا کہ جو کوئی روزے میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے شور شرابے اور لڑائی جھگڑے سے پرحیص کرنا چاہیے اور اگر کوئی اس سے لڑنے جھگڑنے کو آئے تو فَلْيَقُلْ اِنِّمْ رُعُنْسَائِمْ کہ میں تو روزے سے ہوں میں تو اس پہ بحث نہیں کر سکتا میں جھگڑا نہیں کر سکتا جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کر سکتے ہو بنیادی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ جو تھے وہ آٹھ رکعت پڑھتے تھے لیکن زیادہ نفلوں کے اوپر کوئی قید نہیں اگر کوئی بیس پڑھتا ہے یا آپ کسی مسجد میں پڑھتے ہیں اور وہاں بیس میں قرآن پاک کا سپارہ پورا ہو تو سپارے کو پورا کیجئے اور اس میں بیس پڑھنے میں حرج نہیں ہے اس کو بیس تک پڑھ جائیے یعنی یہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جو حرام حلال کے دائرے میں آتی ہیں یا نعوذ باللہ کسی بدت اور اس میں آتی ہیں اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے صرف اتنا سا فرق ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آٹھی تھی اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں کہ جہاں پر آٹ پڑھ رہے ہیں اور سپارہ وہاں مکمل ہو گیا ہے تو اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ قیام لمبا ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور موضوع پر کوئی بہت اختلافی رائے پائی جاتی ہو رمضان اور روزے کے احکام سے متعلق اس لیے باقی چیزوں میں انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی احکام بتاتے ہوئے اور ویسے بھی آپ پڑھ کے ہی سنائیں گے اپنے پاس سے تو فتوے نہیں دیں گے پھر اس کے بعد دعائیں جو ہیں کوشش کریں کہ لوگوں کے اندر مسنون دعاؤں کا رواج ہو کیونکہ دعا ہر انسان کی ضرورت ہے لیکن ہمارے ہاں غیر مسنون طریقے بہت رائج ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے بساوقات ایسی دعائیں بھی آ جاتی ہیں کہ جن میں جو مفہوم جو ہے وہ اتنا درست نہیں ہوتا یا اس میں کچھ ایسے الفاظ شامل کر دی جاتے ہیں بساوقات جو شرک کی حد تک پہنچتے ہیں تو جب آپ مسنون چیزوں کو انشاءاللہ رواج دیں گے تو وہ چیزیں بغیر کسی جھگڑے کے خود بخود ختم ہوتی جائیں گی اور خود اپنی بھی دعا کا ہے اچھا ایک اور چیز آپ اپنی کلاسز میں جیسے اگر سکھانا ہو تو اجتماعی طور پر انچی آواز میں دعا پڑھائیں لیکن جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی خاموش بھی پڑھیں کیونکہ صرف راگ لگا کے دعا پڑھنے سے بعض وقت نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ پڑھ رہے تھا ہماری پوری توجہ کوئی نہیں ہوتی اس پر ہم کوئی بیچ میں سے آدھا جملہ ادھر پڑھ لیا آدھا آخر میں پڑھ لیا بیچ میں سانس لیتے رہے اور اس طرح وہ دعا کا جو پورا عدب ہے وہ نہیں رہتا صحابہ کرام ہمیں کوئی اس طرح مل کے اکٹھے دعا نہیں پڑھا کرتے تھے اس لئے اس کو مستقل طور پر رواج دینا پھر بدت ہی نہ ہو جائے یا ہم کوئی ایسی رسم نہ شروع کر دیں کہ جو دین میں ایک نیا اضافہ ہو تو اس لئے تعلیم کے لئے سیکھنے کے لئے مل کر پڑھنے میں حرج نہیں ہے لیکن اسے لازم سمجھنا اور فرض سمجھنا یہ درست نہیں ہے کبھی کبھی یعنی آپ جب سیکھ جائیں لوگ تو پھر کیا کرنا شروع کر دیں کہ دل میں پڑھیں تاکہ یکسوئی اور توجہ زیادہ ہو جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ اصل جو ہدف ہے اور گول ہے روزے کا وہ کیا ہے تقوی تقوی دو چیزوں کا نام ہے ایک اللہ کے خوف اور دوسرے اللہ کی محبت یعنی اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا دل میں یہ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑیں گے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں یعنی حرام ناجائز ناپسندیدہ امور کو چھوڑنا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص بھوکا یا پیاسا رہے اور خصوصی طور پر جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ زبان کی احتیاط ہے ہمارے لئے سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا ہمارے مو کے اندر ہے اور وہ ہماری زبان ہے بساوقات ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو ہمارے سارے عمال کو برباد کر سکتی ہیں اس لئے بی کیرپل سب سے زیادہ جس چیز کی پریکٹس کی ضرورت ہے وہ کیا ہے زبان کی حفاظت اس کو لگام دینا اس کو کنٹرول کرنا پہلے زمانے میں تو چپ کا روزہ ہوتا تھا اب وہ نہیں رہا لیکن ہمیں چپ تو نہیں رہنا مگر غلط چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور اس میں خاص طور پر کسی کو دکھ دینے والی بات نہ ہو بہت کچھ ڈسکس ہو چکا ہے لیکن صرف یاد دہانی کی طور پر کہ انسان بھولتا رہتا ہے کہیں بدتمیزی کی ٹون نہ ہو کہیں رودنیس نہ ہو کہیں شاؤٹ کرنا نہ ہو کہیں کسی کو تانہ دینا نہ ہو کسی کے احترام میں کمی نہ ہو ان سارے امور کا خیال رکھنا ہے بہت سی چیزیں آپ اپنے رویے اور اپنے عمل سے دوسروں کو سکھا سکتے ہیں اور خصوصاً اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ جیسے بچے ہیں سرونٹس ہیں وغیرہ وغیرہ جس کو بچوں کا اور اپنے سرونٹس کا احترام کرنا آ گیا وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ ہمیں جواباً پکڑ نہیں سکتے بچارے زیادہ یا موقع ہمیں مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ منمانی کرنے کا پھر اس کے بعد صدقہ خیرات صدقہ خیرات جو ہے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے ٹھیک ہے رمضان میں ایک درہم یا ایک روپیہ جو ہے وہ ستر کے برابر ہے صدقہ خیرات میں دو تین چیزیں آپ کر سکتے ہیں ایک تو یہ کھانا کھلانا کوشش کیجئے کہ آس پاس کے وہ لوگ وہ بستیاں وہ علاقے جہاں پر لوگوں کو وہ سب کچھ میسر نہیں جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو اس میں ان تک کھانا پہنچائیں اور ایک چیز جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ کر جاتے ہیں کہ خود تو کچھ کھاتے ہیں مگر غریبوں کو کھلاتے وقت ایک دم بالکل ایسا کھانا کھلاتے ہیں جیسے ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے یا جانور سمجھتے تو اس میعار کا ضرور خیال رکھیں کہ کھانا وہ ہو جو دوسروں کے لئے بھی کھانے کے قابل ہو بساوقات ہم پکا پکا کھانا بھیجواتے ہیں مختلف جگہوں پر یا مختلف علاقوں میں تو اس میں بھی اس پہلو کا خیال ضرور رہے کہ وہ لکمہ آپ خود کتنی خوشی سے کھا سکتے ہیں جو ہم دوسروں کو سواب اور اللہ کی خوشی کے لئے کھلانے کیونکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کھانا کھلانے کے بارے میں وہ کھلاتے ہیں اس کی محبت میں تو جو کام اللہ کی محبت میں کیا جا رہا ہے اس کی کوالیٹی بھی تو اچھی ہونی شاہی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانا کھلانے کے علاوہ کپڑا پہنانا اور خصوصاً عید کے موقع پر آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو کپڑا میسر نہیں وہاں اس کا احتمام کرنا یعنی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جو اپنے صدقات ہیں ان کو کچھ تقسیم کر لیجئے کچھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ نہ ہو کہ ہم دوسری طرف کرتے کرتے اپنے جو ہمسائیں ہیں ہمارے وہ بھوکے ہوں یا ہمارے جو غریب امام ہیں وہ ترستے تڑکتے رہیں کہ ان کو جو رمضان میں جو کچھ تھوڑا بہت ملتا تھا طور پر جو صدقات ہوتے ہیں کسی بھی علاقے کے وہ انہی کے غرابہ پہ جاتے ہیں ہاں اس کے علاوہ بھی اگر کہیں اور ضرورت ہے تو بھیجے جا سکتے ہیں مگر اپنے علاقے کے ضرورت مند لوگوں کو اپنے شہر کے اپنے ملک کے ان کو بھی آپ فراموش نہیں کریں گے کیونکہ بسا وقت ہم ام بیلنس ہو جاتے ہیں ایک طرف کام کرنے لگتے ہیں تو دوسری طرح بلکل ہم بند کر دیتے ہیں کہ نہیں اب یہ تو گویا ضرورت ہی نہیں رہی پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں دین کو پھیلانے کے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس ہیں جو رمضان کے موضوع پر ہیں وہ انشاءاللہ یہاں آویلیبل کیے جائیں گے ان کو آپ دوسروں کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں اسی طرح جو لوگ نہ تو کسی کلاس میں آ سکتے ہیں نہ ہی کدھر سے ٹین کر سکتے ہیں لیکن مثلا ٹراولنگ کرتے ہیں یا کچھ اور تو آپ ان کو کسیٹس کی شکل میں گفت وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اور کچھ اور کسیٹس جو ابھی آئیں ہیں اس میں خوشگوار باہمی تعلقات جو آپ کو یاد ہوگا ڈسکشن تھی سورة الحجرات میں غیبت چغلی حسد بغض وغیرہ پر کافی تفصیل میں یہ کسیٹ ریلیز ہو چکی ہے کیونکہ روزہ رکھ کر بھی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ آپس میں غیبت وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں چھوڑتے تو ان احکامات کو عام کرنے کی معاشرے میں ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا سکون برباد ہے اسی طرح دوستی کے موضوع پر اور اسی طرح انسان اللہ کا محتاج ہے یہ کسیٹ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دین کی طرف اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے توجہ ہی نہیں دینا چاہتے یعنی بہت دور ہیں ان کو اپنی زندگی میں ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ اللہ کے محتاج ہیں آپ کو ضرورت ہے اللہ کی طرف توجہ کریں اسی طرح تحارت پر بھی کسیٹ ریلیز ہو چکی ہیں حج اور عمرہ کی بھی ہو چکی ہیں آیت الکرسی پہلے اس طرح ریلیز کی گئی تھی کہ صرف آیت الکرسی تھی لیکن اب اس کے دوسری طرف آیت الکرسی کا ترجمہ اور تفسیر بھی موجود ہے کاری محسنی کی قرات ہے دروش شریف پر ہے اللہم صلی اللہ محمد پھر اسی طرح تعلیم القرآن جو آپ کی کلاس کے کسیٹ تھی وہ ایک سو چوبیس پارے ہو چکے ہیں انشاءاللہ رمضان میں امید ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا سیٹ پھر اس طرح قاری شاطری اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ جو صورت پتہ میں تھی نا آیات محمد الرسول اللہ رحمہ ہو بینہم والی جو ہیں یہ بھی آپ اس کے باہمی تعلقات کے لیے ایک اچھی یاد دہانی ہے پھر اسی طرح گھر ٹوٹنے نہ پائیں یہ بھی کسیٹ جو ہے گھروں کے شوہر بی بی اور جو گھر والوں کے تعلقات کی بہم اسلاح کی باتیں ہیں ان کی یاد دہانی ہے کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈیورس کریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بساوقات یہ دلوں کی تنگی اور آپس کے چھٹ چھٹی باتوں پر کلیشز کا بڑھ کر بہت بڑا بن جانا اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہم بساوقات کریں تو اللہ تعالی کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے اللہ کی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے اور دنیا کا بھی سکون لڑ جاتا ہے پھر گھر والوں کو آگ سے بچائیں یعنی یا ایو اللہ دینا من اقو انفسکم و اہلیکم نارا پھر یہ کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں یہ خاص طور پر رمضان میں آپ کر سکتے ہیں حج اور قربانی کے مسائل رسول اللہ کا حج وہ جو ایک کہانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی پھر اللہ کے مددگار بنو پھر کتاب الفتن جو بخاری کی ہم نے کی اس کو بھی ریلیس کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہاں رابطہ رکھا کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اب ہم بیسے کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اپ ڈیٹ کر دیا کریں جو بھی نئی چیزیں آئی ہیں تو اگر آپ کبھی کبھی کمپیوٹر کھول کے انٹرنیٹ پر دیکھ لیں کہ اور کیا آ چکا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا اچھا اسی طرح ریسپشن پر رمضان پروگرام کے طریقے کے بارے میں کچھ ٹپس دی گئی ہیں اور وہ چھپی ہوئی موجود ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اگر آپ ایک ایک لے جائے تو اس میں پھر کچھ یاد دہانی کی طور پر ٹپس آپ کو بتائی گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی پھر اگر آپ پورا سپارہ نہیں کروے تو ہر سپارے میں سے کونسی آیات منتخب کریں کچھ آیات کا انتخاب ہم نے آپ کے لیے کر دیا ہے اگر آپ ان کو فالو کرنا چاہیں تو یہ کاغذ لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو نہیں فالو کرنا چاہیں اپنے مرضی سے آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں لیکن صرف آپ کی سہولت کے لیے یہ رکھی گئی ہیں ایک رہنمائی کے لیے اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ترجمہ اور تفسیر کے علاوہ گھر والوں کو صرف تجوید ہی درست کروا دی جائے اور گھر کے آس پاس کے لوگوں کو تو کیسا ہے بلکل ضرور آپ تجوید درست کرائیے لوگوں کی لیکن ساتھ کچھ نہ کچھ ایمان کی بات تقوی کی بات ایسی ضرور ہو چاہے قرآن پاک سے چاہے احادیث سے یا کسی بھی جگہ سے جس سے لوگوں کے اندر عمل کی بات پیدا ہو کیونکہ حدل الناس ہے نا یہ قرآن ابھی رمضان میں دورہ تفسیر کروانا ہے پھر انشاءاللہ ترجمہ تفسیر کرائیں گے ہاں ایک اور چیز یہ ہے کہ رمضان میں جو آپ دورہ تفسیر کرائیں گے انشاءاللہ جو جو لوگ پھر اسی میں سے اپنی ویکلی کلاس ضرور بنائیں یہ چیز یاد رکھیں کہ جو لوگ ابھی تک کچھ کر نہیں سکے وہ اس کے بعد ریگولرلی ویکلی یا تھرائی سویک یا ایوننگ کلاس یا ریگولر کلاس جو بھی آپ کرنا چاہیں اس موقع پر چونکہ قرآن پاک کا انٹرڈکشن ہو جاتا ہے پھر مزید سیکھنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں ہاں یہ لکھا ہے کہ مگر کچھ لوگ منع کر رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے عالم ہی کرا سکتا ہے ہم ایک سال کا کورس ایک تو نہیں اب آپ کا ایک سال چار ماہ کا ہے انہیں یہ ناکافی ہے پلیز رہنمائی کریں ایسی باتیں سن کر پریشانی ہوتی ہے اگر مناسب سمجھیں تو ہمیں گائیڈ کریں دیکھیں میرے خیال ہے میں نے کافی باتیں اس پر کی ہیں کہ آپ دورہ تفسیر کیسے کرائیں قرآن پاک آن کر کے سنا کے ترجمہ سنا دیں بہت باتیں نہ کریں سٹیپ بے سٹیپ چلیں کہ آپ کے اندر بھی پختگی پیدا ہوگی دوسری بات یہ کہ جیسے آپ لفظی ترجمہ کرائیں گے تو زبان سے کرائیں گے حافظے سے کرائیں گے دیکھ کے کرائیں گے تو ایک چیز جو علماء نے ہی لکھی ہوئی ہے بتائی ہوئی ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کے بعد آگے پہنچا رہے ہیں تو اس میں گمراہی کی کیا بات ہے دیکھیں ایک بات ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کریں گے رکاوٹ تو آئے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ واہ واہ کریں آپ کے لئے اور ویلکم کریں آپ کو مشکل تو ہوگی لیکن یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے فتوے نہ دیں بڑی بڑی باتیں نہ کریں بہت بڑے حجوم کٹھے نہ کریں چھوٹے چھوٹے گروپس میں دو دو چار چار ایکے کرتے کرتے آپ کے اندر پختگی آ جائے گی اور سکھاتے وقت جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ کبھی بھی صرف پڑ پڑ کے دس سال بھی پڑے تو نہیں سیکھ سکتے لکھا ہے کسی نے شیطان کا دعویٰ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْدِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَئِن رمضان جو کہ خاص عبادت کا مہینہ اب لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت کھانے پینے کے طور پر ہو گئی پورا مہینہ کھانے کی تیاریوں میں گزار کر عبادت کی اہمیت کو پسپش ڈال دیا جاتا ہے خاص طور پر اس مہینے میں تلیوی چیزوں کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر سستی تاری ہو جاتی اور اچھے بھلے عبادت کے مواقع نین کی نظر ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر افطاری سے پہلے کا وقت جو کہ دعاوں کی قبولیت کا خاص وقت ہے وہ پکوڑے تلنے کی نظر ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کے کھانے کے بعد تراوی سستی کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو جی ہاں اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا یہ کہتی ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ اتنا زیادہ غصے میں ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال سیول اسپطال اور جنہ میں رمضان کے مہینے میں جتنے چاکو چوری کی وارداتیں ہوئیں ان کے کیس آئے یعنی وہ امرجنسی وغیرہ میں پورے سال میں اتنے کیس نہیں آئے میرا اپنا تجربہ بھی یہی رہا پچھلے سال رمضان میں بس میں سفر کیا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ راستے میں جگڑا نہ ہو اس کی وجہ کیا ہے بتائیں گے آپ کیا وجہ ہے شیطان تو بند ہوتا ہے شیطان کہاں سے آگیا جی بھوک لگی ہوتی ہے اب تھکاوٹ ہوتی ہے تو کیونکہ ہمارا روزہ صرف ریچول بن گیا اس کا مقصد نہیں ہم نے سمجھا اور اس کا پھر علاج کیا ہے کیا ہو لوگوں کو سمجھانا پڑے گا بتانا پڑے گا کالیج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو رہنمائی کریں کہ وہ کیسے قرآن پڑھائیں ان کی اپنی کلاس فیلوز تو بات سننے کو تیار نہیں ہوتی اس میں یہ کہ جو لوگ کر رہے ہیں کام ان میں سے مثلا ہم آپ کے سٹاف میں سے کچھ لوگ یہاں سے جا کر پھر انہوں نے ایڈمیشنز لیا آگئی یونیورسٹی میں یا اگلی ڈگری کرنے کے لیے یا کچھ سٹوڈنٹس نے لیے تو مجھے جو ابھی تک فیڈبیک ملی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تجوید سے شروع کیا تو تجوید الحمدللہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اکثر لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری کمزور ہے تو ہمیں سکھیں اور اس میں بقاعدہ درس دینے کی بجائے اسی تجوید کے قائدوں میں تھوڑا تھوڑا ان آیتوں کا مطلب غیر محسوس طریقے سے اس طرح بتایا گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم کو لیکٹر دیا جا رہا ہے یہ ایک بالکل قدرتی سی بات ہے جو آپ کے برابر کا یہ بڑا ہے وہ آپ سے درس کیسے لے گا اس کو مشکل ہوتی ہے لیکن جب آہستہ ان کو فائدہ ہوگا تو وہ آپ سے ضرور کہیں گے کہ آپ ان کو مزید بھی سکھائیں تو اب یہ ہے کہ تجوید سیکھنے میں نہیں لوگوں کو حرج ہوتا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موقع کی مناسبت سے جیسے کوئی آیت آئی یا لفظ آیا اس کا روٹ بتا دیا جیسے اور اس کا معنی بتا دیا مسلم پڑھا رہے ہیں آپ تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ عرب یہ دیکھیں سین لام میم ہے اس کا معنی یہ ہے کوئی بھی چیز جو آپ کو اپنے دل میں لگی بھی ہو وہ آپ دل کے جذبات دوسروں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی نیت میں ہوگا تو دیکھیں کہ دین کی تبلیغ کرنا ضروری طور پر اس کرسی میں بیٹھ کے اس مجوے کے سامنے لیکچر دینا نہیں ہے کہیں بھی بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو آپ سنتے جائیں لوگوں کی باتیں اور اپنے معاشرے کو پہچانتے جائیں کہ مشکل کیا ہے اور پھر جہاں موقع پائیں آسن طریقے سے بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں تبلیغ کتنی کی تھی اور کیا کی تھی بتائیے مجھ کو یاد ہے آپ کو صورت یوسف اتنا اچھا رویہ رکھا تھا کہ جب آس پاس کے لوگوں نے کیا کہا محسن سمجھا ان کو اور پھر جب انہوں نے موقع پایا تو ساری بات کر دی وہ ایک بات بھی کرنا کافی تھی نا دیکن ہمارا پہلے اپنا رویہ تو بدلے جس دن ہم بدلیں گے نا دنیا بدل جائے گی ہمارے اندر مشکل ہے ہم نہیں بدلے اس لیے اب تک دین کی تبلیغ جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو رہی کیونکہ لوگ ہمارے اندر تضاد دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ بڑی مشکل ہے لکھا ہے کہ میرے والد جماعت کے ساتھ ترابی پڑھتے ہیں امام صاحب بیس پڑھتے ہیں جبکہ والد آٹ پڑھ کے آ جاتے ہیں اس طرح ان کا پارہ پورا نہیں ہوتا تو آپ ان کو کہیں کہ اگر آپ وہاں نہیں پڑھ سکتے مزید بازوں کا تھکے ہوتے ہیں سارا دن بچارے کام کرتے ہیں مرد حضرات اگر اتنا بھی پڑھ رہے ہیں تو غنیمت ہے ایسا نہ ہو کہ تو اس میں یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ گھر پہ پورا کر لیں یہ لکھا ہے کہ how can we control our temper and behavior then teach قرآن کیونکہ لوگ پہلے سے کہتے ہیں خود تو ایسی اور قرآن پڑھنے چلی ہیں ہاں صحیح ہے اس میں میں سمجھتی ہو کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا اِذَا غَدِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ اِذَا غَدِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ کیا مانا اس کا اِذَا جَبْ غَدِبَ غُصَّةَ آجَائَے اَحَدُكُمْ تم میں سے کسی ایک کو کیا کرے فَلْيَسْكُتْ چُپ ہو جائے یہ علاج ہے اس کا کسی اور وقت بتا دیں جو بتانا ہے کسی کو اس وقت چُپ ہو جائیں صرف ایک بات اگر آپ سیکھ لیں کہ غصے کے وقت یا جب کوئی آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہا اس وقت چُپ اب نہیں بولنا بعد میں دیکھیں گے کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت دوسرے کو ہم سب کچھ سمجھا دیں جبکہ وہ غصے میں عوبل رہا ہے وہ کیسے سمجھے گا ابھی تم سمجھنے کی حالت میں نہیں ایک عورت گھر میں کسیٹ چلا کر تراوی پڑھ سکتی ہے یعنی کسی قاری کے پیچھ اس طرح نہیں پڑھی جا سکتی اسی طرح صلاة و تسبیح کی بات یہ تھی کہ اس میں نفل نماز ہے اور متعدد احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور نفل نماز کے بارے میں احادیث یہ بھی ملتی ہے کہ اکیلے بھی اور جماعت کے ساتھ بھی کبھی کبھار پڑھ سکتے ہیں روٹین میں اس کو نہ پڑھیں نہ پڑھائیں بلکہ اکیجنلی کبھی کبھی اس کا احتمام اگر کر سکے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر بھی خشو خضو پیدا ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا لیکن اسے ایک بیسک نوم نہیں بنا لیں اطلاع کر دیں لیکن لوگوں کو اس پہ پوش نہیں کریں زبردستی نہیں لائیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لئے بقاعدہ کوئی دعوت نامیں نہیں بھیجے لوگوں کے گھر میں لکھ کے کہ ہم صلاة و تسبیح کرانے لگے ہیں تو آپ ضرور آئیں ورڈ آف ماؤٹ جو ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں پھر اگر کوئی آتا ہے تو ٹھیک اگر کوئی نہیں آتا تو وہ اس کی اپنی مرضی کیونکہ کوئی بھی چیز ایک رسم یا رواج ایسی نہ بننے پائے کہ جو دین میں ایک نئی چیز بن جائے کیونکہ ایک اور چیز کہ اگر آپ لوگوں نے رمضان کی کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے تو پلیز اس کو بتا دیجئے کیونکہ ہم سے لوگ یہاں فون کر کے پوچھتے ہیں مثلا ہم فیڈل بی ایلیا سے بول رہے ہیں وہ جو پچھلے سال رمضان کا پروگرام ہوا تھا وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کہن کے فون بند کر دیجئے وہ نہیں ہو رہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ آپ کے علاقے میں فلان جگہ پہ ہو رہا ہے آپ وہاں چلے جائیں ٹھیک ہے تو اپنے اپنے علاقے یہ جگہ کا نام اڈریس ہم کو لکھوا دیں ہم اس کو اپنے بورڈ پہ بھی لگا دیں گے پوری لسٹ بنا کے اور اس کے علاوہ اس کو اپنے ریسپشن پہ رکھ کے جہاں سے کوئی ہمیں اس سے ریلیمنٹ شخص کال کرے گا جو انٹرسٹ شو کرے تو اس کو آپ کے پاس بھی بجوا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسا آپ کے پاس آ جائے کہ جس کو آپ بتائیں اور وہ آپ کے لئے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے نہیں بھولنا ایک بات یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی وجہ سے روزانہ نہیں کر سکتے پورا مہینہ نہیں کر سکتے ویکلی کچھ کر سکتے تو وہ بھی کر لیجئے اور ایک چیز میں چاہوں گی کہ رمضان کا انٹرڈکشن ہر شخص بھرپور طریقے سے کرائے ابھی میں لاہور سے آ رہی ہوں اور لاہور میں جس گروپ سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کی جو ٹیچر تھی وہ وہاں ان کو پڑھا رہی تھی وہ پہلے بیکن آوس میں پڑھاتی تھی پھر انہوں نے کورس کیا پھر اس کے بعد قرآن پڑھانا شروع کیا بہت اچھی استاد ہیں ویسے ہی بائے نیچر اور جب انہوں نے قرآن کو پڑھانا شروع کیا تو لوگوں کا انٹرست بہت ڈیولپ ہوا اس کے بعد اتفاق ہوا کہ ان کے حزبن کی ٹرانسفر پی سی بھور بن میں ہو گئی اب وہ کلاس جو تھی وہ خالی ہو گئی اس ایریے میں اور کوئی سٹونٹ ایسا نہیں تھا جو ان کو پڑھا سکے اب ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ کیسیٹ سے مکمل کیا کچھ بیچ بیچ میں ان کو کوئی ملا معلوم نہیں کہ اس کس طرح انہوں نے بہرحال کمپلیٹ کیا اب وہ گروپ ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ایک سٹونٹ چالیس چالیس گھر کیونکہ ہم سائے کیا چالیس گھر تک ہوتی چالیس چالیس گھروں میں ایک ایک دور پر گئی ہیں دور ٹو دور دور ٹو دور اور ان کو جا کر بتایا ہے کہ ہم اس جگہ پر یہ قرآن رمضان میں کرنے لگے ہیں آپ آئیے اور وہ کہتے ہیں کہ پورا پورا دل لگا ہم کو چالیس گھر ناپنے میں جانے میں کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے دروازہ کھول کے آپ کے وہ رمضان کا پروگرام ہو رہا ہے آئیے آپ کو تھوڑا سا بات کرنا پڑے گی اور ہاتھ میں کوئی چیز ہونی شاہی کہ آپ کیا کرنے والے ہیں آپ دوسرے کو مطمئن کریں تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ اپنے ہمسائوں میں سے جن کے پاس آپ ابھی تک نہیں گئے اور جن کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کیونکہ ہمسائے کا بھی حق ہوتا ہے تو آپ جا کر ان کو خود بتائیے اگر خود نہیں بتا سکتے پیپر لکھ کے ڈال دیجئے کیونکہ ابھی پہلا سٹیپ ہے تھوڑا سا آپ سے معنوس ہو جائیں پھر آپ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان تک پہنچ کے ان کو دعوت دیں جب تک نہیں نکلے ہو سکتا ہے نکلائے مجھے خود اپنی ایک بہت اچھی سٹوڈنٹ اسی طرح ملی کہ جب فرس رمضان میرا اسلامباد میں تھا پیشری کرنے کے بعد جب میں واپس آئی ہوں تو میں اسی طرح خود ایک ایک دروازے پہ اپنے ہمسائوں کے اپنی ایک دوست کو لے کر ساتھ گئی کسی دروازہ کھولا کسی نے نہیں کھولا کہ ہلیہ بھی تو ایسا ہی ہے تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سے لوگ آئے بھی اور الحمدللہ اسی سے یہ بنیاد پڑی مجھے انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ وہ جو دس سال پہلے قرآن پاک اس طرح میں نے گلی گلی پھر کے شروع کیا تھا رمضان سے اس کی ابتدا کی تھی اور رمضان بھی ہر روز نہیں ہوتا تھا یہ دورہ قرآن نہیں کر پات سکتے تھے کیونکہ لوگ پرپیرڈ نہیں تھے کیونکہ نیا علاقہ جو ہوتا ہے اس میں جب کسی نے کیا نہ ہو ایسا کام تو وہ کہتے ہیں دو گھنٹے ہم روز گھر سے نکلیں ہمارے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے ہم نہیں نکل سکتے میں خود بھی یونسٹی جاتی تھی میرے اپنے پاس بھی دو گھنٹے روز نہیں تھے تو ہم نے ویکنڈ پہ شروع کیا ہر ویکنڈ پہ ہم ایک دفعہ نماز تصویح پڑھی اس کے ساتھ تھوڑا درس کیا پھر اگلے ویکنڈ پہ کچھ اور لوگ آئے کچھ قرآن پاک پڑھا کچھ اسی طرح کیا اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے کلاس شروع کی پھر ایک گھر میں ایک دن ہوتی دوسرے دن دوسرے گھر میں خواتین کی وہ ایک کمیٹی سی بنی ہوتی نا پارٹی کیٹ ٹوگیدر کرتے اور وہ کرتے 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 الحمدللہ وہ ایک تین چار مہینوں میں اس موقع پہ پہنچ گئے کہ ہمیں ریگولر کرنا چاہیے وہ لفظی ترجمہ جو اس وقت میں نے شروع کیا الحمدللہ نیکس ویک یعنی ہر منڈے کو ہوتی کلاس تو نیکس ویک اس کا ختم قرآن ہے اور اتفاق یہ ہے کہ اسی دن ہمارا ایٹھ بیج کی صورت الفاتح ہے اور اسی دن اسلامباد جو بلڈنگ بنی ہے اس کی افتتہ ہے میں سوچتی تھی کہ اگر مجھے کوئی اس دن کہتا کہ یہ جو تم دروازے دروازے پھر رہی ہو کوئی فائدہ نہیں کوئی نہیں سنتے لوگ کون آئے گا تمہاری بات سننے کے لیے کوئی نہیں وقت لوگوں کے پاس اگر میں ان لوگوں کی بات مان کر بیٹھ جاتی حمد ہار جاتی تو آج یہ موقع نہیں آتا تو اس کام میں اس راستے میں استقامت بہت ضروری جو مرضی کوئی باتیں بنائیں کچھ بھی کہیں ہماری خیار اسی میں ہے کہ ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اچھا اور یہ بالکل اتفاق ہے کوئی پلاننگ نہیں کہ اس دن ختم ہونا چاہیے تھا اس کو پس نارمل سپیڈ سے جیسے ہر ویک ہوتا ہے پچھلے ویک میں نے کلاس لی ہے اس کی سورة الادیات پڑھائی ہے سورة القارعہ اور کچھ اور صورتیں اب اتنی رہ گئی تھی اور ویسے بھی ہمارا ہر سال روٹین ہوتی تھی کہ ہم رمضان سے ایک ویک پہلے رمضان کی افتتا کا پروگرام کر کے اس کو ختم کر دیتے تھے اور رمضان میں نہیں پر یہ ہوتی تھی پھر رمضان کے بعد شروع ہوتی ہے اب ہم رمضان کے بعد ایوننگ میں تین دن کا پروگرام شروع کرنے لگے ہیں اس ویکلی کلاس کی بجائے اور لوگ پرپیرڈ ہیں تین دن پڑھنے کے لیے جو ایک دفعہ آتے تھے ان میں سے بہت سے نے صبح میں داخلہ لے لیا اور بہت سے اب شام میں انشاءاللہ لے لیں گے لیکن وہ مکمل ہو گیا پھر یہ کہ الحمدللہ بلڈنگ مکمل ہوئی تو اس کی اپنی ایک خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ٹھکانہ یا چھت ہے کہ جس کے نیچے جیسا بھی ہے کہ ایک اپنی مرضی سے تو کچھ کام کر سکے کیونکہ جب انسان ادھر ادھر بٹکتا پھرتا ہے تو بہت سے کام کر نہیں پاتا کیونکہ میرا پرسنل جو ہے یقین وہ یہ ہے کہ انسان بہت سے تبلیغ صرف ماحول سے کر سکتا ہے تقریر کیے بغیر ایک شخص دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی جو فیلنگ آتی ہے یا وہ اللہ کی محبت کیا سکتی ہے یا وہ دین سے بزاری کیا سکتی میرے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ مجھے بہت سے ایسی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں اندر قدم رکھتے ہی مجھے دین سے محبت کی بجائے ایک رپلشن ہونے لگی تو مجھے اس ایک بٹر ایکسپیرینس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ چھوٹی سی جگہ بھی ہو تکہ ایک چھوٹا سا کمرہ یا ایک چند لوگ بھی کہیں بیٹھے ہوں تو وہ اس حال علیہ میں بیٹھیں کہ آنے والا ان کو دیکھ کے دین کی طرف مائل ہو جائے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو ہم کو لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں دردر پھرنا بھی پڑتا ہے دھکے کھانے پڑتے ہیں بہت سے غم اٹھانے پڑتے ہیں پھر کرتے 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 وہ ایک شیر ہے نا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازدان اور بھی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب میں تنہا یہ بات کرتا تھا اب بہت سے لوگ میرے ساتھ شامل ہو چکے ہیں تو آپ سب بھی اس وقت اپنی اپنی جگہ پر کیا ہیں اکیلے ہیں میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کافلہ بڑھتا گیا تو آج اگر آپ کو تنہای محسوس ہوتی ہے آج اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں اکیلے ہیں انشاءاللہ اگر آپ نے مستقل کوشش جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جاننے والے ہوں گے کیونکہ قرآن پاک کا بنیادی مقصد تو مدکر تذکیر ہے نا یاد دہانی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کن watched م qualات م گ cash ہوتا 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 as ہوتا ہوتا ہوتا